دوستہ اللہ کے کرم اور فضل سے ٹھیک ہوں گا آج اس ویڈیو میں بہت ہی آپ کو اچھی فرمیشن دکھانا چاہتا ہوں بہت ہی اچھا ہے کہ پھل دکھانا چاہتا ہوں اور یہاں پر جو ہے مختلف پھل لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبحانہ وتعالی کی شان ہے یہ کہ ایک کی ہی زمین سے جو ہے کافی پھل لگے ہوئے ہیں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں گریپس کے حوالے سے بتاتا ہوں جی تو یہ ہے جی گریپس اور گریپس کا یہ بھاگا اور اس میں جو ہے مختلف چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا بھاگ ہے تو آپ کو میں یہ اس کا ویو بھی دکھاتا ہوں اور گریپس جو لگے ہوئے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ آپ تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں ویو دکھا دوں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ گریپس لگے ہوئے ہیں تو یہ در جو ہے گریپس پکے بھی ہوئے ہیں تو ان کے آپ کو تھوڑے سے میں فائدے بھی بتاؤں گا اور یہ آپ کو تھوڑا سیس کا بیو دکھا دوں میں جی گریپس کا اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جی ہے پودا آڑو کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور یہ بھی آڑو کا پودا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے سیڑوں پر جو ہے وہ لگا ہوئے انار آپ کو یمی یمی جو ہے انار وہ بھی دکھاؤں گا آپ جو ہے ویڈیو کو فل واش کریں انشاءاللہ آپ کو فل ہی مزہ آئے گا اور دیکھ کر اور اس کے فائدے بھی آپ کو میں ساتھ ذات بتاؤں گا یہ دیکھیں کہ یہ ہے جی گریپس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قدرت ہے یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا گچھا لگا ہوئے تقریبا یہ جو ہے یہ تین کلو سے تین کلو کے درمیان ہے جی اور اس کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ دل کے جو مریض ہیں ان کے لئے یہ بہت بینیفٹ چیز ہے کہ جن کو کلوسترول کا مسئلہ ہے یہ ان کے لئے بھی بہترین چیز ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی میں دکھاتا جاؤں یہ ایک یہ گچھا لگا ہوئے اور ایک یہ لگا ہوئے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ قدرت اور یہ شان کہ ایک ہی بیل پہ یہ کافی تعداد میں گچھے لگے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ بھی لگا ہوئے اور یہ کافی تعداد میں یہ گریپس لگا ہوئے اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بربور ایک قسم کا اس کو پھل لگا ہو ہے یہ میرے رب العالمین کی شان ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کاؤن کاؤن سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت سی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ دیکھیں کہ بلکل ہی جو ہے بہت خوبصورت یہ آپ کو گریپس نظر آ رہے ہوں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو اور بھی کچھ میں دکھاؤں گا لیکن آپ میں میرے ساتھ رہنا ہے اور اس کے حوالے سے میں گریپس کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ گریپس جو ہے یہ کھانا ایک تو سنت بھی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو خاص طور دل کے محریض ہیں ان کے لیے جی تو وہ اس کا ضرور استعمال کریں اور اس کے علاوہ جس کو خون میں جو ہے پروٹین کی کیلشیم کی یا جسم میں جو ہے اگر ہے تو وہ بھی اس کا ضرور استعمال کریں اس کا استعمال کرنے کا بلکل ہی آسان سا طریق ہے جی کہ آپ لوگ نے جو ہے صبح اس کو کھا سکتے ہیں شام کو آپ لوگ کھا سکتے ہیں اس کا جو ہے ٹیم ٹیبل نہیں ہے تو کم سو کم جو ہے آپ نے سو گرام کھانے ہے جی یہ دیکھیں جی آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں جی یہ جی ہے آڑو کا پودا اور جو کہ آڑو لگے ہوئے اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو یہ ابھی جو ہے پھل تیار نہیں ہوا تو میرے رب العالمین کی یہ شان ہے قدرت ہے کہ ایک ہی زمین ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاں انگور بھی لگے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے انگور ہیں یہاں پہ اور مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کا بغات ہے کہ زمین جو ہے اس میں سے ہمیں یہ پھل لر بل العالمین نے دیا ہے تو آپ کو جو ہے ایک اور مختلف قسم کا انگور دکھا دوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی انگور یہ جی اس کو سندر کھانی کہتے ہیں تو اس کی یہ آپ کو بتا دوں اس کی جو ہے جو ہم لوگ جو ہے میش میش یعنی کہ سوگی عام طور پر ردیہات میں بولی جاتی ہے وہ بھی جو ہم اس کی بناتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہ مختلف ہے جی یہ یہاں پہ تین پریٹی آپ لوگوں کو میں نے شیئر کر دی ہے اور آپ کو دکھا دی ہے میں نے جی آڑو کا پودا بھی اور آڑو جو ہے وہ بھی کافی تعداد میں لگے ہیں آپ کو جو ہے اور میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جی انار تو چلتے ہیں جی ہم لوگ انار کی طرف جو میں جا رہا ہوں انار کے پودوں کی طرف جو کے لگے ہوئے اور آپ کو یہ بتاؤں یہ خجور لگی ہوئی ہے جی ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ابھی اس کو خجوریں لگیں گی جی اسی سال میں تو تھوڑا سا یہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں یہ جی چھوٹا بچہ ہے خجور کا جی یعنی اسی سے جو ہے یہاں پہ شفر کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کو نکالا ہوا ہے تو یہاں سے ہم لوگ نے اس کو شفر کیا ہے یہ تقریباً تین سال کا پودا ہو گیا جی تو تھوڑا سا پرابلم تھا اس وجہ سے اس کو خجوریں لگی آپ بھی انشاءاللہ اس کو خجوریں بھی لگیں گی جی تو انار دکھاتا ہوں آپ کو جی میں تو یہ ہے جی انار جو کہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں انار جو ہے اس کے فائدے آپ کو بتاؤں کہ انار کھانے کے فائدے یہ ہے کہ خون جو ہے یہ انار ہمارے جسم پیدا کرتا ہے تو جس طرح یہ دل والے مریض جو ہیں جن کو مسئلہ ہے اللہ تعالی ان کو صحت اطاع فرمائے ہماری دعا ہے تو وہ لوگ جو ہے ضرور استعمال کیا کرے جن کو خون کی کمی ہے تو وہ بھی استعمال اس کا ضرور کیا کریں اس کا جو ہے جوس پنا کے استعمال کریں اگر فائدہ تو زیادہ بینیفیٹ اس کا یہ ہی ہے کہ اس کا یہ جو چھلکہ ہے پھولک جو ہے اس کا اتار کر اس کو کھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جب ہم لوگ اس کو بار بار مو میں رکھتے ہیں اس کے دانوں کو تو اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ہے تو جوس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے تو یہ جی انار یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ جو ایک ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے اور بہت ہی اچھی اچھی فارمیشن بتاتے رہیں گے اور بہت ہی اچھا چپال آپ کو دکھاتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب تو انشاءاللہ معلومات والی ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھاتا رہوں اور اس کے علاوہ آپ کو انجیر میں دکھاتا ہوں جی تو جی ہم آگے ہیں جی انجیر کے پودے کے پاس اور یہ دیکھیں جی انجیر لگی ہوئی اور انجیر کے کھانے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے جو ہے صبح اور اس کا استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسم میں پروٹین کیلشیم واتامن اے بی ڈی سی جتنے بھی کیلشیم ہیں ان کو یہ پورا کرتا ہے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب العالمین کی یہ شان ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین طرح طرح کے پھلوں سے نوازا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انجیر کا پودا اور یہاں پہ انجیر کافی تعداد میں لگی ہوئی انجیر کھانا بھی سنت ہے اور اس کو جو ہے آپ صلی اللہ اللہ وسلم شوق سے جو ہے تناول فرمایا کرتے تھے اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں یہ دیکھیں اس کا قرآن پاک میں جو ہے ذکر ہے انجیر کا جی یہ دیکھیں جی انجیر ہے یہ لگی ہوئی تو کچھ دنوں بعد یہ پکچے گی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے دانے اور یہ یہ بڑا ہے یہ تقریباً جو ہے سات آٹھ دنوں کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو یہ شیئر کر رہے تھے ہم لوگ تو مختلف ہی اس میں آپ لوگوں کو جو ہے چیزیں ملیں گی فارمیشن والی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے جو آپ لوگ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ